بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑیوی بات اور میں ہوں طلف کار بیر ناظرین گزشتہ روز ہم نے یونیورسٹی آف چکوال کے حوالے سے ایک پروگرام کیا اور اس کے بعد آج سب اکزلی ناظرین صردار غلام آباس نے ایک ویڈیو بیان جاری کی ہے جس میں انہوں نے اس سے معاملے کی وضاعت کر دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یونیورسٹی آف چکوال کا قیام یہ بڑا ہی خوشائند ہے لیکن ان کی ساری جو کوششیں ہیں کافشیں ہیں وہ انجنینگ یونیورسٹی ٹیکسلا کی بحالی کے لیے جو چکوال کیمپریس تھا اس کی بحالی کے لیے ہیں بارہ اب یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اگر ویڈیو بیان آ چکا ہے انہوں نے وضاعت کر دی ہے تو میرے خیال میں فی الوقت تک کے لیے تو اتنا کافی ہے جب تک کوئی اور حقائق سامنے نہیں آتے اس معاملے کو تو یہی پر ارہنے دیا جائے لیکن کیونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں یونیورسٹیوں کا تو گزشتہ روز ایک اور بڑی ہولناک خبر افسوسناک خبر اسلامیہ یونیورسٹی بھولپور کے حوالے سے منظر عام پر آئی اور یہ خبر اس کی تفصیلات جیسے جیس آپ سنتے ہیں جیسے جیسے اس حوالے سے تحقیقات کرتے ہیں تو بہت ہی افسوس بھی ہوتا ہے شرمندگی بھی ہوتی ہے غصہ بھی آتا ہے کہ یہ خوہ کیا رہا ہے اسلامی یونیورسٹی بھول پر جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی تعلیمی درستگاہ ہے یہاں پر کموگیش پچاس ہزار کے قریب طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہے اور پھر جس طرح یہ معاملات سامنے آئے اور پولیس نے جو ایف آئی آر دی ایف آئی آر کے جو مندرزات ہیں وہ بڑے ہی ہول ناک ہیں اور اس میں جو چیف سیکیورٹی افیسر ہے اجاز شاہ اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان سے نہ صرف مشیات برامت بھی بلکہ ان کا موبائل کو جب چیک کیا گیا تو وہاں پانچ ہزار سے زائد لڑکیوں کی فوش جو تصاویر ہیں جو ویڈیوز ہیں وہ موجود تھی اب سیکیورٹی افیسر کا کام تحفظ دینا ہے لیکن یہاں کیسا تحفظ دیا جا رہا تھا کہ جو بیٹیاں ہیں جو اس اس ادارے میں تعلیم کی غرض سے آئی ہیں ان کو ہی بلیک میل کیا گیا اس سلسلے میں جو تفصیلات سامنے آ رہی ہے اور جو حربہ استعمال کیا گیا اب اس پر بھی پردے اٹھتے جا رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ پورا گینگ نگرانی کرتا تھا ان لڑکیوں کی جن کی دوستیاں کچھ لڑکوں سے ہیں یا انیورسٹی میں جب وہ اکٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس حوالے سے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا پھر فارما اس پر لے جا کر یہ جو ویڈیوز ہیں یہ بنائی جاتی تھی یہ تفصیلات کچھ اب میڈیا کے ذریعے بھی اور پولیس کے ذریعے بھی سامنے آ رہی ہیں لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کے تعلیمی ادارے میں یہ معاملات ہوئے کیوں ایک ماہ پہلے اسلامیہ یونیورسٹی بھولپر کے فائنانس ڈائریکٹر ابو بکر کو گرفتار کیا گیا ان پر بھی منشاق فروشی کا الزام تھا اسی طرح جو شعبہ ٹرانسپورٹیشن کے ان چارج ہیں الطاف اس کو بھی اب پکڑا گیا ہے اب الطافی اور اس پورا جو شعبہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچیوں کو محفوظ طریقے سے گھروں سے لینا اور پھر یونیورسٹی پہنچانا اور واپس بھی پہنچا کے آنا اب یہ ذمہ داری کس انداز سے یہ نبھا رہے تھے یہ تو سب سامنے آ چکا ہے لیکن میں جساں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ میز خبر نہیں ہے میز سکینڈل نہیں ہے یہ ہمارے تعلیمی نظام پر بہت بڑا سوال ہے اور خاص طور پر بچیوں کی تعلیم کو لے کر ہمارے ہاں پہلے ہی کوئی ریشو زیادہ نہیں ہے لوگ اپنی بچیوں کو یونیورسٹی سطاقت تک نہیں بھیجتے اب اس قسم کی خبریں آئیں گی تو کون بھیجے گا ہم پہلے تو کہتے تھے کہ یہ دکیہ نوسی خیالات کے لوگ ہیں جی یہ بنیاد پرست ہیں تب یہ تعلیمی اداروں میں اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتے لیکن اس قسم کی خبریں آئیں گی تو روشن خیال والدین بھی سو بار سوچیں گے تو یہ ایک کے اس حوالے سے اب صرف میز خبریں کافی نہیں ہے ایک ایف آئی آر کافی نہیں ہے بلکہ اس معاملی کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ یونیورسٹی انتظامیہ کے بھی موقف سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہ الزام آئیت کیا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پھر تحقیقات کے نتیجے میں ہی پتا چلے گا کہ کون ٹارگٹ کر رہے ہیں کیوں ایسا کیا جا رہا ہے پھر جتنا یہ پوری یونیورسٹی ہے یعنی اسلامی یونیورسٹی بھال پر اس کا کوئی وائس چانسلر بھی ہے یا نہیں ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی خبریں سامنے نہیں آ رہی جب پورے انچارج موجود ہے تو سب سے پہلے تو تحقیقات کا آغاز ان سے ہونا چاہیے کہ ان کے ناک کے تلے یہ ہو کیا رہا تھا کون کر رہا تھا جو فارم ہاؤسز ہے وہ کس کے تھے اور وہاں پر ویڈیو بنانے والا کون تھا اور پھر منشاعت فروشی کا ارضام یہ کوئی پہلا نہیں ہے کوئی نیا نہیں ہے یہ تو پہلے بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی تھی قائد اعظم یونیورسٹی گومل یونیورسٹی بلوچستان یونیورسٹی اور دیگر کے یونیورسٹیز ہیں جن کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہاں بچوں کو تعلیم کم اور منشاعت زیادہ دی جا رہی ہے اور ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے سمجھتے تھے دیکھتے بھی تھے کہ غربہ منشاعت فروشی میں زیادہ وہ لگت ان کو لگ جاتی ہے لیکن یہ یونیورسٹیوں سے جو نئی طرح کی ایک منشاعت کو لگت لگانے والی ایک کیمپین کہہ رہے ہیں وہ اٹھی ہے تو اس نے تو سارے نظریات ہی بدل کر رکھ دی ہے اب تو خوف آتا ہے بچوں کو بھی بچیوں کو بھی ان تعلیمی اداروں میں بھیجنے پر تو اس سلسلے میں ضرورت اس سمر کی ہے کہ اب اس کی شفاف تحقیقات کی جائے ذمہ داروں کو سامنے لائے جائے اگر یہ واقعات جو فی آر کا حصہ ہے جو تفصیلات بتائی جا رہی ہے یہ درست ہے تو پھر ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے کیونکہ یہ عام معاملہ نہیں ہے یہ ہمارے تعلیمی نظام سے تعلیمی مستقبل سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے یہ اسازہ کی عزت کا معاملہ ہے سارے اسازہ ہرگز ایسے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسازہ کو خود ایکشن لینا چاہیے ان لوگوں کے خلاف اور اس سلسلے میں اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے کیونکہ اب انگلیاں اسازہ کی طرف اٹھ رہی ہیں تو انہوں نے انہیں بھی اپنی پوزیشن کلیئر کرنا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر جیسے ہی منظر عام پر آئی تو اسے مین سٹریم میڈیا نے کچھ زیادہ وزیرائی نہیں بکشی یہی اگر اس کا چوتھا حصہ بھی کسی مدرسے کے حوالے سے ہوتا تو پھر مرچ مسالہ لگا کر سوشل میڈیا ہو مین سٹریم میڈیا ہو اس کو ایسے گھمایا جاتا ہے جیسے لگتا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تمام مدارس سے بلکل صحیح طریقے سے چاہ رہے ہیں بلکل غلق کام وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمارا رویہ کیسا ہے ہم مدرسے میں اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس پر ہمارا جو ریاکشن ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اور جب یہ تعلیمی اداروں میں اسی قسم کا بلکہ اس سے بڑھ کے کہیں گناہ بڑھ کے کوئی ایسا عمل ہو تو وہاں ہم ذرا وہ کہتے ہیں کہ معذرت خوانہ ایک رویہ کے ساتھ آگے آتے ہیں اتنی ہماری آواز لوڈ بھی نہیں ہوتی اتنا حصہ بھی نہیں ہوتا اتنے جذوات بھی نہیں ہوتے اور نہ سڑکوں پر کوئی اعتجاج ہوتا ہے وہ کہاں گئے روشن خیال لوگ جو ذرا سی واحد پر محبتیاں لے کر باہر نکل آتے تھے اب بھی نکلیں اب بھی شما جلانے کی ضرورت ہے کیونکہ تعلیم کی شما بجھنے جا رہی ہے اس عمل سے تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے مدارس میں جو بھی غلط کاریاں اگر کہیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ وہاں پر بھی ایکشن ضرور ہونا چاہیے لیکن جب یہاں یونیورسٹی کے حوالے سے کوئی بات آئے تو اس کو بھی اجاگر کرنا چاہیے اس وجہ سے تاکہ صورتحال بہتر ہو اور ضروری ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس معاملے کا سختی سے نوٹس لیا جائے گزشتہ معاملات کی طرح اسے صرف تعلہ نہ جائے کیونکہ گزشتہ کے ماں بھی کئی خبریں آئی منشیات کے حوالے سے ان کو بس دیکھا گیا پڑا گیا اور پھر نہ جانے وہ خبریں کہاں گم ہوگی اب اسلامیہ یونیورسٹی جس کا نامی اسلام سے شروع ہوتا ہے اسلامیہ ہے اور پھر چیف سیکیورٹی افیسر سید اجاز حسین شاہ ہیں پھر ساتھ ابو بکر نام یہ نام آپ دیکھیں اور ان پر جو الزامات لگے ہیں اس کا اجازہ لیں تو خود بندے کو شرم آ جاتی ہے تو اس سلسلے میں بڑا ضروری ہے کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو آپ یقین جانئے والدین نے بچیوں کو یونیورسٹی بھیجنا چھوڑ دینا ہے اور اس سے جو نقصان ہوگا آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ علیہ کے بعد موسیقی